پاکستانی سیاست کے بڑے نام مولانا مفتی محمود کی سیاست کیسی تھی؟ مولانا فضل الرحمن کے والد مفتی محمود کا بھٹو سے کیا اختلاف تھا؟ ان کی وزارتِ عالیٰ کا دور کیسا تھا؟ اور وہ ایک سال تک بھی اپنی حکومت کیوں نہ چلا سکے؟ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا مفتی محمود کے ابتدائی ایان سے لے کر تدریس اور سیاست کے ایوانوں تک ان کے مکمل سفر کے بارے میں بتانے والی ہوں مفتی محمود سے منصوب یہ بیان کے شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے کی حقیقت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بھی بتایا جائے گا کہ بھٹو نے شرارت کرتے ہوئے مفتی محمود کی سوڈا بوتل میں شراب ملا دی پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیو گرافی سیریز کی قسط نمبر پندرہ میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اترو بارزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے تقریباً 101 برس قبل متحدہ ہندوستان کے سرحت کے علاقے پنیالہ میں مشہور عالم دین مولانا محمد صدیق رہتے تھے ناصر پتھانوں کی شاخ یہیہ خیل سے تعلق رکھنے والے مولانا صدیق کے گھر میں 9 جنوری 1919 کے روز بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام محمود رکھا گیا حسب روایت بیٹے کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہوئی وہ اپنے والد اور مامو مولوی شیر محمد سے پڑھتے رہے سال 1934 میں 15 سال کی عمر میں اس بچے نے اپنی آٹھویں تک کی تعلیم مکمل کر لی تو ان کے والد نے اسے اپنے گھر سے پانچ سو میل دور اتر پردیش کے مراد آباد شاہی مدرسے میں داخلہ دلوا دیا جبکہ وہ سہارن پور کے دارالعلوم دیوبند اور امروحہ کے مدرسہ اسلامیہ میں بھی کچھ عرصے تک زیرے تعلیم رہے دورانے تعلیم وہ والی بول کے ماہر سمجھے جاتے جبکہ اونٹ سباری اور نشانہ آبازی میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی تحریک ازادی کے دنوں میں چلنے والی تحریک سبل نافرمانی میں پہلی بار انہیں گرفتار کیا گیا مفتی محمود نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ زمانہ تعلیم علمی میں مجھے مولانا حسین احمد مرنی مفتی کی فائیت اللہ اور مولانا سید فقر الدین جیسے بزرگوں سے شرف نیاز حاصل رہا اور یہی وہ لوگ تھے جن سے میں متاثر ہوا میری سیاسی تربیت اور میرا سیاسی شعور انہی بزرگوں کا مرہون منت ہے 1937 کے انتقابات میں میں نے طالبین کی حیثیت سے کام کیا 1946 میں جب پورے ہندوستان میں برطانوی سامراج کے بائیکارڈ کی مہم چلائی گئی تو ہم نے اس میں برڈ چڑھ کر حصہ لیا میں اس وقت جمعیت علماء ہند کی آل انڈیا کانسل کا رکن اور سرحت کی جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر تھا یاد رہے کہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے اقابرین قائد اعظم محمد علی جنہ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سب مخالف تھے اور وہ کسی صورت میں بھی دقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھے جبکہ مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا زفر عثمانی اور مولانا عشرف تھانوی سمیت چند علماء دیوبند پاکستان بنانے کے حامی تھے اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ نظر آتے تھے پاکستان بننے سے ایک سال پہلے انسو چھالیس میں مولانا محمود کی شادی عبدالخیل گاؤں کے ایک مذہبی گرانے میں ہوئی شادی کے بعد وہ اپنے سسرالی علاقے ہی کی ایک مسجد میں امامت کروانے لگے اور تب وہ بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتے تھے جبکہ اس سے پہلے وہ عیسیٰ خیل میانوالی کے چھوٹے سے دینی ادارے میں بھی پڑھاتے رہے مفتی محمود بتایا کرتے تھے کہ قیام پاکستان کے بعد کا زمانہ ہمارے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا ہمیں پاکستان بنانے کی مخالفت کی سزا دی گئی سرحد میں ہمارے ساتھیوں کا رہنا دو بر ہو گیا تھا تب چوبیس چوبیس گھنٹے ہماری نگرانی کی جاتی تھی پھر ایک روز مفتی محمود مولانا شبیر احمد عثمانی کی دعوت پر اپنے کئی ساتھیوں سمیں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے یاد رہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی تحریک پاکستان میں قائد عظم کے شانہ بشانہ کام کرتے رہے اور یہی مولانا عثمانی 1947 میں پاکستان کی پہلی دستور ساتھ اسمبلی کے بھی ممبر تھے اگست 1950 میں مفتی محمود ملتان آئے اور یہاں کے مدرس سے پاسم العلوم میں درس و تدریس کی ذمہ داریاں سنبھالیں 1933 میں مولانا احمد علی لہوری کی قیادت و سیادت میں جمعیت علماء اسلام نے تحریک ختم نموط میں حصہ لیا تو مفتی محمود بھی اس میں پیش پیش تھے لیکن کچھ روز بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ سات مہینوں تک قید میں رہے 1905 میں انہیں قاسم العلوم ملتان میں شیخ الحدیث بنا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ مفتی محمود نے پچھس سالوں میں تقریباً بائیس ہزار فتاوہ جاری کیے 1958 میں ایوب خان نے فیروز خان نون کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے مارشل لو لگایا اور جمہوریت کی بسات لپیٹ تھی تب مفتی محمود ایوب خان کی مخالفت کرتے رہے سال 1962 کی شروع میں الیکشن ہوئے تو ایوب خان کے نا چاہتے ہوئے بھی مفتی محمود نے ڈیرہ اسمائل خان کی واحد سیٹ پر فتح حاصل گی اور یوں وہ پہلی بار قومی اسمبلی پہنچے اس الیکشن میں مفتی محمود کے مدد مقابل پانچوں امید باروں میں سے چار تو اپنی زمانتیں زبقہ بیٹھے تھے ایوب خان کے دور اقتدار میں ون یونٹ کے خلاف آواز بلند کرنے پر مفتی محمود پابندے سلاسل بھی رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں 1965 کے صدارتی انتخابات میں مفتی محمود ایوب خان کے حمایتی بن گئے تھے یاد رہے کہ ایوب خان کے مدد مقابل محترمہ فاطمہ جنہ الیکشن کانٹسٹ کر رہی تھی مفتی محمود نے فاطمہ جنہ کی مخالفت اس لیے بھی کی کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں جبکہ احتشام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اوکار بھی سمیت گئی اور نام پر علمائی کرام نے فاطمہ جنہ کو بھرپور سپورٹ کیا تھا 1970 میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تو اس وقت مغربی پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کی فضاء بنی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی کے جیالے اپنی کامیابی کے لیے پر امید نظر آتے تھے ایسے میں ظلفکار علی بھٹو سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے مفتی محمود کو چیلنج کر دیا محمود عامنے سامنے تھے بھٹو کا الیکشن سیمبل تلوار جبکہ مفتی محمود کا خجور کا درخت انتخابی نشان تھا بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ تب بھٹو کے سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ ہماری تلوار نے تمہاری خجور کو گارڈ ڈالنا ہے لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ظلفکار علی بھٹو کے 33,266 ووٹوں کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام مغربی پاکستان کے مولانا مفتی محمود کے حصے میں 45,978 ووٹ آئے اور یوں 12,000 ووٹوں کے فرق سے بھٹو صاحب کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا مفتی محمود خان عبدالولی خان کی نیشنل عبامی پارٹی کے تعاون سے مارچ 1972 سے فروری 1973 تک صوبہ سرحت کے وزیر یالہ رہے ان کی پونے دس ماہ کی وزارت عالی کے دوران اردو کو سرحت کی سرکاری زبان کا درجہ دینا جمعہ کی چھٹی، خاتین کے پردے، احترام رمضان آرڈیننس شلوار کمیز سرکاری لباس، سودی کاروبار، جوئے، شراب اور جہیز کی لانت پر پابندی سمیت کئی اقدامات قابل تعریف تھے تب چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے اور اثر سے لے کر رات دیر تک کا وقت ملقاتیوں کے لیے وقف تھا لیکن جب ظلفکارری بھٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور جے یو آئی کے اتحادی حکومت گرا دی اور وزیراعلا تعالی مینگل کو گھر بیچ دیا تو احتجاج کرتے ہوئے مفتی محمود نے بھی استیفہ دے دیا اس وقت ملسٹر بھٹو نے مفتی صاحب کو منانے کی بہت کوشش کی طرح طرح کے لالج بھی دیئے اور کہا کہ آپ تو امام ہیں آپ سے کیسی لڑائی؟ جیسا جی چاہے حکومت کیجئے لیکن مفتی صاحب نہ مانے کہا جاتا ہے کہ وزارت علیہ سے استیفہ کے بعد مفتی محمود کے ایک دوست نے انہیں فون کیا ہیلو مفتی صاحب مبارک ہو تو جب آپ میں مفتی صاحب نے ہلکا سا کہہ کہا لگایا اور بولے آپ کو بھی مبارک ہو وزیراعلا بننے پر مجھے مبارک بات کتنے پیغامات اور فون نہیں آئے جتنے وزارت چھوڑنے کے بعد محصول ہوئے قومی سیاست کی بات کریں تو مفتی محمود 1973 کی آئین ساز کمیٹی کے بھی روکن تھے نواب زادہ نصراللہ خان لکھتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کال ادم جمعیت علماء اسلام اور کال ادم نیشنل عوامی پارٹی اس مرحلے پر تعاون نہ کرتی تو آئین بنانا ممکن نہ ہوتا چنانچہ 73 کے آئین میں جتنی اسلامی دفعات موجود ہیں ان کو آئین کا حصہ بنانے میں مفتی صاحب کا سب سے نمائی حصہ تھا 1974 میں پاکستان میں چلنے والی تحریکی ختم نبوت میں مفتی محمود پیش پیش تھے اور پھر پارلیمنٹ نے کادیانیت کو غیر مسلم اقلیت کرا دیا تھا مفتی محمود کا ظلفکار علی بھٹو سے ورکنگ ریلیشن تھا لیکن وہ بھٹو کی زیادہ تر پولیسیوں کے سخت ترین مخالف تھے اور پھر آنے والے سالوں میں یہ مخالفت بھی بڑھتی گئی اس دور میں بھٹو صاحب کی سرپرستی میں جشن ملتان کا انعقاد کیا گیا جس میں رکس و سرور کی محفلیں سجائی گئیں تو مفتی محمود نے اس کے خلاف جلوس نکالا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں مولانا مفتی محمود کو اپوزیشن کی نو سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان قومی اتحاد پی اے نے کا سربراہ بنایا گیا ان دنوں یہ نعرہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ نو ستارے نو بھائی بھٹو تیری شامتائی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تب بھٹو نے اپوزیشن کو رگڑا لگانے کی ذمہ داری اپنے قریبی مولانا کوسر نیازی کو دی تھی ملتان کے ایک جلسے میں مولانا نیازی نے اپنی تقریر میں خاص انداز سے پی انے کی قیادت پر تنس کیا تو ہر طرف کہہ کہے گونج اٹھے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں نو فسادی لیڈر تھے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لیڈر زمین پر فساد ملاتے رہتے تھے مولانا کوسر نیازی کا اشارہ قومی اتحاد کی لیڈران کی طرف تھا جن کی تعداد بھی نوہ تھی یاد رہے کہ پاکستان نیشنل الائنز کے رہنماوں میں مفتی محمود کے علاوہ ازکر خان مولانا مودودی شاہ احمد دورانی خان عبدالولی خان پیر پگاڑا چودری زہور الہی نوات زادہ نصراللہ خان اور خان عبدالقیوم جیسے بڑے نام شامل تھے انیس سو ستتر کے جنرل الیکشن میں مفتی محمود ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقے سے امیدوار تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کے گلزار احمد خان کو تقریباً تین ہزار بوٹوں کے فرق سے شکست دی اور وہ ایک بار پھر سے رکھنے اسمبلی منتخب ہوئے انیس سو ستتر میں اپوزیشن نے الیکشن کو دھان دی زدہ قرار دیتے ہوئے یک سر مسترد کر دیا اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گھٹو کے خلاف ملک گیری تحریک شروع ہوئی تو یوں ملک میں عدم استحکام اور انارکی پھیلنے لگی یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ بھٹو صاحب نے شرارت کرتے ہوئے مفتی صاحب کو شراب بھی پلائی تھی تو یہ انیس مذاکرات کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے گھٹو کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن بتاتے ہیں کہ مولانا مفتی محمود مذاکرات کے لئے آئے تو بھٹو صاحب نے تاقید کی کہ مفتی محمود کی کوک میں تھوڑی سی وزکی ڈال دیا کرو ایک دن بھٹو صاحب نے منع کر دیا کہ آج کوک میں وزکی نہ ڈالنا ملاقات کے بعد مولانا مفتی محمود جانے لگا تو بھٹو صاحب کو کہنے لگا کہ آج کوک کا مزہ نہیں آیا اب اس واقعے میں کتنی صداقت ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا ان دنوں میں عوام بھٹو کے خلاف سڑکوں پر آ چکی تھی افراد افری کے اس محول کا فائدہ جنرل زیاء الحق نے اٹھایا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا مفتی محمود زیاء عامریت میں سیاست نی ایکٹیو رہے اور وہ زیاء دور میں بھی گرفتار ہوتے رہے اکتوبر 1980 میں مفتی محمود نے سفر حج کا ارادہ کیا فلائٹ لینے کے لئے وہ کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے 14 اکتوبر کے روز بنوری ٹاؤن کے مدرسے میں انہیں دل کا دورہ پڑھا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ان کا کراچی ملتان اور آخر میں دیرہ اسماعیل خان میں چان مرتبہ جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں اپنے گاؤں ہی میں سپردخہ کیا گیا مفتی محمود اپنے دور کے ایک بے مثال خطیب اور مقرر تھے اگرچہ ان کی معادری زبان پشتو تھی لیکن وہ عربی فارسی اور اردو بھی روانی سے بولتے تھے وہ شیر و شائری کا بھی شوق رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ مولانا مفتی کفایت اللہ کی وفات پر انہوں نے جیل میں قید کے دوران ایک مرسیہ بھی تریب کیا تھا انہوں نے عربی اور قارس میں کئی اشار اور اسلامی نظمیں بھی لکھی مفتی محمود نے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں لکھی علماء ہند کا شاندار ماضی تاریخ اسلام اور اہد الزری ان کی شہرہ یا فاک کتاب ہے انہوں نے افغانستان، ہندوستان، سعودی عرب مصر، لیبیا، سودان، شام، لبنان بمگنہ دیش اور کوئیت کے تبلیغی اور جماعتی دورے کیے اگر مفتی محمود کی نیچے زندگی کی بات کریں تو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کی پہلی شادی انیس سو چیالیس میں ہوئی تھی ان کے بیٹوں کے نام فضل الرحمن اور عطاو الرحمن ہیں مفتی محمود نے انیس سو ساٹھ میں دوسری شادی کی دوسری بیوی سے لطف الرحمن زیاء الرحمن اور عبید الرحمن پیدا ہوئے جبکہ ان کی تین صاحب زادیاں بھی ہیں یاد رہے کہ نام نے ہاتھ دبرلز کی جانب سے مفتی محمود کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کئی متضاد دعوے بھی سامنے آتے رہے ہیں امتیاز گل کے مطابق مفتی محمود نے چار شادیاں کی انہوں نے چوتھی شادی ایک نابالگ اور کم عمر بچی سے کی تھی جس کی عمر محض پندرہ برس تھی امتیاز گل نے مزید یہ بھی کہا کہ مفتی محمود نے جس پندرہ سالہ بچی سے شادی کی تھی وہ چند روز بعد ہی انتقال کر گئی تھی مفتی محمود کے حوالے سے یہ بیان اکثر سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے اس بارے میں کچھ تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ جب انیس سو ستر میں یعیہ خان نے پارلیمنٹ کا اجلاس مطوی کر دیا تو رد عمل میں شیخ مجیب الرحمن نے ہڑتالیں شروع کی اور مرشوری کی پاکستان میں نظام زندگی مفلوچ کر دیا اس موقع پر مذاکرات کرنے والے وفت میں مفتی محمود بھی شامل تھے تب انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کے روبرو یہ کہا آپ مسلم لیکی تھے اور ہم کونگریسی آپ پاکستان بنا رہے تھے تو ہم نے کہا نہ بناو اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اب آپ پاکستان توڑ رہے ہو تو ہم آپ سے کہہ رہی ہیں کہ اسے نہ توڑیں اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا اور پھر کچھ روز بعد ظلوکارلی بھٹو کے بیان پر جواب دیتے ہوئے مفتی محمود نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں اس کی ذمہ داری تم پر آئید ہوتی ہے ہم تو ہندوستان کی تقسیم کے حق میں بھی نہیں تھے پاکستان کی تقسیم کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے کل بھی تم نے ملک تقسیم کیا تھا اور آج بھی تم نے ملک کو دو لپ کر دیا ہے اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں ہم نہ کل شریک تھے اور نہ آج اس گناہ میں ہم حصے دار ہیں شاہین صاحبائی اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ میری مفتی محمود سے اکثر ملاقات ہوتی تھی کیونکہ ان کا دفتر نمک منڈی پشاور کے پاس میرے دفتر سے ایک میل دور تھا وہ جب بھی پشاور آتے وہیں قیام کرتے مفتی صاحب بہت شفیق اور کھلے دل کے آدمی تھے اور اکثر اخبار والوں سے کھل کر بات کرتے تھے فضل الرحمن سے ہمیشہ شکایت کرتے تھے کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے بہت گڑ پڑ کرتا رہتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ذلفکار علی بھٹو کی بائیوگرافی میں انٹرسٹڈ ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ پھانسی کے بعد بھٹو کے کپڑے اتار کر ان کی تصویریں اور فوٹیجز کیوں بنائی گئیں تو یہاں اوپر کلک کریں ایلیکشن وارک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر